دوستوں بھارت اور تالیبان کو لے کر پہلی بار ایک بڑی خبر آ رہی ہے تالیبان کے افغانستان پر قبضے کے بعد سب سے زیادہ چنتہ بھارت کو ہی ہو رہی تھی کیونکہ تالیبان کے ساتھ بھارت کے رشتے بے حد خراب رہے ہیں لیکن اب جو خبر آ رہی ہے وہ بتا رہی ہے کہ بھارت کے بینہ تالیبان کی دال گلنے والی نہیں ہے لہٰذا وہ اب لگاتار سمپرک میں جھٹا ہے چونکہ تالیبان کے ساتھ پاکستان کے رشتے اچھے ہیں چین کو تالیبان گریٹ فرنڈ بتا چکا ہے تو روس بھی تالیبان کے ساتھ دوستی نبھا رہا ہے لیکن اس بیچ بھارت اور تالیبان نے تمام روایتوں کو توڑتے ہوئے ایک نیا ہی کارنامہ کر دیا ہے جس سے پاکستان کو مرچی لگنی تیہ ہے کیونکہ وہ ہر حال میں تالیبانیوں کا استعمال بھارت کے خلاف سازش رچنے میں کرنے والا تھا لیکن موڈی کے ماسٹر سٹوک نے اس پر ہتھوڑا چلا دیا ہے پی ایم موڈی نے افغانستان کے بدلے حالات پر ایک نیا ایکشن پلان تیار کرنے کی بات کہی تھی پی ایم موڈی نے ویدیش منتری اس جیشنکر اور راشتریس رکشہ صلاحکار اجیت ڈوبھال کو مشن سوپا تھا جس کا پہلا ریزلٹ بھی سامنے آ چکا ہے بھارت کا یہ سیکریٹ گروپ پچھلے کچھ دن سے سیکریٹلی ورک آؤٹ کر رہا تھا افغانستان میں فسے ہوئے بھارتیوں کی سرکشت واپسی سے لے کر وہاں کی بننے والی سرکار کو گریپ میں لینے کے لیے بھارت نے ایک ساتھ کئی مورچوں پر کام کیا ایک تو بھارت نے یو اینس سی میں اپنی دھمک دکھاتے ہوئے تالیبان پر تگڑی چڑھائی کر دی اور افغانستان میں تالیبان کے آتنگ کی برطاو پر بیڑیاں جڑ دی مطلب ایک ایسا پرستاؤ پارت کر دیا جو تالیبان کو بھارت کے خلاف اپنی زمین کا استعمال کرنے سے روک دیتا ہے تو دوسرا اس کے آدمی بھارت کے خلاف کچھ بھی قدم نہیں اٹھا سکتے ہیں اتنا ہی نہیں فلحال موڈی نے جو ٹیم بنائی تھی مینی ستھتی اور انترہشی پرتکریانوں کی نگرانی بھی کر رہا تھا جسے اب قطر کے دوہا میں بڑی کامیابی ملی ہے تازہ ڈیولاپمنٹ میں قطر میں بھارتیہ راج دوت نے خود تالیبان کے ٹاپ نیتا سے ملاقات کی ہے اور بھارت سے کسی بھی طرح دوستی بڑھانے پر چرچہ کی ہے اس دوران افغانستان میں فسے بھارتیہ ناغریکوں کے سرکشہ اور دیش واپسی کو لے کر چرچہ ہوئی ہے ساتھ ہی ساتھ افغانستان کی زمین کا استعمال بھارت کے خلاف نہ کیے جانے کی بات بھارتیہ راج دوت نے کی ہے دوہا میں تالیبان کے راج نتک آفیس کے ہیڈ شیر محمد عباس کی بھارتیہ راج دوت دیپک مطل سے ملاقات ہوئی ہے بھارت کے ودیش منترالے نے بیان جاری کر بتایا ہے کہ اس کے لیے تالیبان کی اور سے آگرہ کیا گیا تھا دونوں پرتنیدھی دوہا ستھت بھارتیہ دوتاواس میں ملے اس دوران افغانستان میں فسے بھارتیہ ناغریکوں کی سرکشہ اور دیش واپسی کی چرچہ اہم رہی اس کے علاوہ ایسے افغان ناغریکوں خاص کر علپ سنکھیکوں کے بارے میں چرچہ کی گئی جو بھارت آنا چاہتے ہیں منترالے نے بتایا کہ افغانستان کی زمین کا استعمال بھارت کے خلاف کسی بھی طرح کی آتنکبادی گتیویدھی کے لیے نہیں کیے جانے کا مددہ مطل نے اٹھایا ہے وہیں تالیبانی پرتنیدھی نے اس بات کا آشواسن دیا ہے کہ ان مددوں کو سکاراتمک طریقے سے سلجھایا جائے گا آپ کو بتا دے کہ اس سے پہلے بھی انڈیان ملٹری اکیڈمی میں ٹریننگ کے لیے ہوئے تالیبان کے ورش نیتا شیر محمد عباس سٹین کجائی نے بھارت کے ساتھ سمبندھوں پر بڑا اعلان کیا تھا سٹین کجائی نے کہا کہ تالیبان بھارت کے ساتھ افغانستان کے راجنیتک، آرثک اور سانسکرتک سمبندھوں کو جاری رکھنا چاہتا ہے قابل پر قبضے کے بعد پہلی بار تالیبان کے کسی شیر ستر کے نیتا نے بھارت کے ساتھ سمبندھوں پر اپنے سنگٹھن کا ویچار رکھا ہے اس سے پہلے تالیبان کے پروقتہ ہی اس مددے پر بولا کرتے تھے وہیں تالیبانی آتنکیوں کے پروقتہ زبیاللہ مجاہد نے بھارت کو علاقے کا ایک اہم ملک قرار دیتے ہوئے اچھے رشتے بنانے کی اچھا جتائی ہے مزاہد نے کہا کہ بھارت اور پاکستان کو ایک ساتھ بیٹھ کر سبھی ویوادت مددوں کا سمادھان کرنا چاہیے انہوں نے کہا کہ نئی دلی کو بھی کشمیر پر سکاراتمک رخ اپنانا چاہیے مانا جا رہا ہے کہ اس بیان کے ذریعے تالیبان نے بھارت کو باتچیت کا سنگیت دیا ہے